موسیقی 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 کسی درم کی وہ ہندو درم کی بات کر رہے ہیں نرین درموزی جی کسی درم کی وہ ہندو کی بات کر رہے ہیں رامانوں کا کام نہیں رامان کو سمجھتے تھے نہیں پچاس سار میں ان کی اکل بار رکھل کی نئے اکل شروع ہو گئی یہ نئے نئے سیرے سے دیس میں لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام ہو رہا ہے اور معاملے کو برتا دیکھ کر کانگریس ادھاکس راحل گاندھی نے ٹویٹ کر کے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور سی پی جوشی کو ہدایت دیتے ہوئے کھید پرکٹ کرنے کے لئے بھی کہا اس کے بعد آپ یہ ایک راحل گاندھی کا ٹویٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ٹویٹ کرتے ہوئے سی پی جوشی نے بھی یہاں دکھ پرکٹ کیا اور کہا کہ یدی میں نے کسی کی باوناوں کو حد کیا تو میں معافی چاہتا ہوں اب یہ جو دوسرا آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر سی پی جوشی کے ٹویٹر ہینڈل سے سامنے آیا اور اس پورے معاملے پر دکھ پرکٹ کیا اور سی پی جوشی کے اس بیان کے بعد بی جے پی لگاتار کانگریس پر حملہ بر ہے راکھوٹادین کے سدان شروع تریوید نے اور روی شنگر پرساد نے راج نیتی کے گرتے ستر کو لے کر کانگریس کو ذمہ دار ٹھہر آیا پڑا ہو تو ویدک کال میں مطنگ رشی شبر رشی جن کے انوائی آج انسوچی جن جاتی میں ہیں پوروی بھارت میں مطنگ رشی کے ساتھ جو لوگ اپنے کو جوڑتے ہیں وہ مہراشتر میں دلیتی آتی پیچھڑی جاتیوں میں آتے ہیں اور بھارت کی ادھاٹ پرمپرا لگاتار انورت تھی سنت رہداس سنت کبیر سنت نام دیو سنت پننا داس سنت رام داس دکشن بھارت میں سنت تھیرولور یہ سب کون تھے شاید جب جاتی کی راج نیتی کرنی ہو تو یتھارت کو بھی کیسے توڑا مروڑا جاتا ہے وہ آپ کانگریس پارٹی سے سیکھئے اور اس کے دوارہ انہوں نے صرف بھارتی یہ سماج بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ بھارتی سنسکرتی اور ہندو دھاکہ بھی گھور اپمان کیا ہے سی پی یوشی نے کلو بہت ایک ٹرپڑی کی ہے انہوں نے ہمارے پتھار پتھے کی جاتی پوچھی ہے ہمارے پتھار پتھے کی جاتی پوچھی ہے اب یہ بھارت کی راج نیتی میں بہت ہی گرہ ورستہ رہے اور میں ہمیشہ مانتا ہوں پتھا نہیں ہمارے پتھار میں تو بیاد ہوگا میں دوہ جات تین میں جب اٹھا جی کی سرکار میں ستنا پتھار منطری تھا تو میں پرموت جی کے ساتھ سرگیہ پرموت مالن کے ساتھ یہاں کا سر پرواری بھی تھا ایک بات جو مجھے راجستان کی بہت پروہابی کی ہے کہ یہاں کی راجتی کا ایک استر ہوتا ہے تاکہ ڈیفرنزز ہوتے ہیں شکاور جی تھے باقی لوگ تھے اب یہ نیو لو ہے نئی نیچتہ ہے راجتک محض میں اور لگاتار سوال کچھ اس طرح ایسے اٹھ رہے ہیں کہ ایسے میں راجتک محضان کے بیچ کچھ سوال یہ کھڑے ہوتے ہیں کیا سی پی جوشی کا یہ بیان کانگریس کے لیے سردرد ثابت ہوگا اور ہو ہی رہا ہے لگ بگ کانگریس کے بڑے نتا آخر کیوں اس طرح کے ببادت بیان دے کر پارٹی کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں کہاں نائم رہے گا دراصل کیا سی پی جوشی کا یہ بیان کانگریس کے لیے سردرد اور کیا اس طرح کی راجنیتی سماسی کو توڑنے کا پریاس ہے یہ سبھی سوال جس پر ہم باتشیت کریں گے اس طرح کی راجنیتی سے کیا پریاس ہو رہے ہیں تو لگاتار اس پورے معاملے پر ہم باتشیت کریں گے سوال ایک بار پھر سے آپ دیکھ لیں اور آپ کی ٹی وی سکرین پر جو سوال ہے اسی کو لے کر سرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان بھی جڑے ہوئے ہیں اور باتشیت کا سلسلہ شروع کریں اسے پہلے ایک چھوٹا سا پریشیت ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان پنکیش پوروال صاحب جڑے ہوئے ہیں بی جے پی سے پنکیش بہت سواگت ہے اور ایک بات جو کی بہت سیدھے طریقے سے میں جانا چاہوں گا کہ ایک طرف تو بی جے پی کی سرکار پردیش میں ہے اور بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں ایک انٹین کمبینسی کا فیکٹر ہوتا ہے لیکن آپ کے جو راجنیتک پرتیدندی ہیں آپ کے راجنیتک صحیحیوگی بنتے جا رہے ہیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کی انٹین کمبینسی تو پوری طرح سے ختم ہے وہ خود ہی اس طرح کے بیانوں کو لے کر چرچہ میں آگئے ہیں آسیس جی آسیس جی اس پرکار کے بیان دینا کانگریس کی طرف سے اس پرکار کے بیان آنا تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی ویسے آسچرے نہیں ہوتا ہے کیونکہ واسطتیتہ میں استطیق یہ ہے کانگریس کا جو اصلی چال چریت رہے ہیں یہ کسی نے کسی پرکار سے کسی نے کسی نیتا کے موں سے پھوٹتا ہی ہے آج سی پی جو سی صاحب جو اتنے ورشت نیتا ہے اتنی باز آنساد ایملے رہے ہوئے ہیں کیندری منتری رہے ہوئے ہیں وہ ویقتی اگر اس پرکار کا اسٹیٹمنٹ دے اس کے اندر ابھی تک تو یہ جاتیوں میں لڑائیاں کرا رہے تھے اس کے بعد سماجوں میں انہوں نے لڑائیاں کر رہی بھائی بھائی میں لڑائی کر رہی اب یہ استطیق آگئی کہ سادھو کو باتنے میں لگ گئی مطلب divide and rule کانگریس کی جو ایک سنگل اسٹیٹیجی ہے کہ divide کرو اور rule کرو یہ انگریجوں سے انہوں نے یہی سکھی ہے نیرو جی انگریجوں سے یہی سکھی آئے تھے اور اسی لئے دیش کے دو ٹکڑے کیے اور پاکستان بنایا ہے بھارت بنایا اس پرکار divide and rule کر کے یہ اب سادھو کو بھی الالگ کر رہے ہیں اس میں یہ بات دیکھنا ہے کہ یہ کانگریس کی اتنی بڑی اسٹیٹیجی ہے آج راجنیتک پریدر سے دیکھو تو راجستان کے اندر یہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس پرکار سے مسلم ووٹ کس پرکار سے راجپود ووٹ کس پرکار سے انہیں سماجوں کے ووٹ کا دروی کرن کیا جا سکے اس کا تاجہ ہوتا رہا ہے میں ایک بار ہمارے ساتیندر راگو جی بھی جھڑے ہوئے ہیں ساتیندر راگو جی کانگریس سے آتے ہیں ساتیندر جی سواگت ہے انڈیا نیوزاردستان پر میں کچھ شکی جس طرح سے ابھی حالات بن رہے ہیں شنابی سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سارے جن سبھاؤں میں کئی بار آدمی بھاوک بھی ہو جاتا ہے کئی بار ایسی چیزیں وہ بول پڑتے ہیں جس سے کہ سمبھتے ہیں نقصان ہو یا ہو سکتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ نپی تولی نہیں ہوتی راگو صاحب کیا کہیں گے اس سے پہلے ایک بیان کلہ صاحب کا سامنے آیا تھا ویڈیو جس میں وہ بھارت ماتا کی جے بولنے سے روک رہے تھے ایک تو اس پہ فرجیتا ہوا اس کے بعد اب یہ ڈاکٹر سی پی جوشی بریش نیتا ہے ایسے ہم امید ان سے کرتے نہیں ہیں چونکہ ہم بہت بڑے نیتا ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ انہیں فالو کرتے ہیں اور جن لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں انہیں کم سے کم اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں ڈاکٹر سی پی جوشی کانگریز کے ورش نیتا ہے بلکہ اس چطروں سے انہوں نے جو کہا انہوں نے رات کو بھی ٹوٹر میں کہا کہ میرا ٹوٹر فیبریکیٹ ہے اس کے باوجود کانگریز کے راجتی اجدیکس کانگریز کے راجتی اجدیکس راہول گاندی جی نے بڑے مہانتہ کیا ہے انہوں کا گریش دکھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ کانگریز پولیسی کے خلاف ہے کانگریز کے آدرسوں کے خلاف ہے ان کو کھیج جتانا چاہیے اور ان کھیج جتایا میں کہتا ہوں کہ یہ کانگریز اجدیکس کی گریمہ ہے کانگریز اجدیکس کی مہانتہ ہے کہ جو ان طریقے کی باتوں کے بعد میں اپنے نیتاؤں کے ساتھ اپنے نیتاؤں کو کھیج پر کے ٹھٹنے کے لئے بولتے ہیں کیا پردان منطری میں اتنی مہانتہ ہے کیا پردام نریندر مہتیجی میں اتنی مانتا ہے کہ جو گرراج سنگھ دوبے یا جو بھی اٹھ پٹانگ ان کا کل بھی ویدائی کے بول داتا ان کو چپ کرانے کی کیا ان میں گریمہ ہے یا ان میں کوئی مہمتہ ہے کہ پردام منتری کبھی بولیں جس طریقے سے ہماری کانگریس راشتری ادھیکش یا دیش یا جاتی یا بار بار یہ درم کو لے کر کہہ رہے ہیں کیا ان میں اتنی مہمتہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے اور بھارجنسہ پارٹی کی پولیشی کے خلاف ہے آپ چھما مانگیں نہیں سنگٹھن کی بات ہے نا تو ہو سکتا ہے ان کے راشتری ادھیکش بھی اگر ایسا کوئی نیتا بولے گا تو راشتری ادھیکش کی طرف سے کیا ہدایت دی جائے گی یہ پنکیش پوروال صاحب سپسٹ کریں گے ہمارے ساتھ جڑے میں بی جے پی سے یہ یہ اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں دوسری باتیں میں کہنا چاہتا ہوں دیکھئے آسے جی پنکیش میں آرہوں تو وکاش کے آپ یہ دوسرے مطے کیوں ڈونڈ رہی ہے بی جے پی ہاں بلکل مجھے بھی یہ سوال کرنا تھا جاتیوں کے خلاف یہ بول رہے ہیں سماج کے خلاف یہ بول رہے ہیں اور دوسرے مطے کہاں سے ڈونڈ رہے ہیں سر مانی چیئے کنگریس کو اسپیٹار کی گندی راجنیتی کرتے ہوئے ہیں پنکیش صاحب سنیے دیکھئے جس طرح سے ستین بھائی کا یہ کہنا ہے کہ راجنیتی کرنے کے لیے وکاش کی بات کرنے کے لیے آپ آگے آتے ہیں لیکن ایسے سمجھ میں وکاش کی بات تو آپ کر رہے ہیں لیکن وکاش ہو نہیں رہا ہے لیکن بیان بازیوں کو لے کر کے نیتاؤں کو ہدایت دینا یہ چونکہ بی جے پی کے بھی کئی نیتاؤں ہیں وہ کئی بار سوچتے ہیں یا سوچ کر کے بولتے ہیں یا انہیں بلوائے جاتا ہے یا پھر بینا سوچے سمجھے بولتے ہیں جیسے کہ کانگریس کے نیتاؤں بولتے ہیں یہ چیز اس پرش کیجئے خاصی جی کانگریس بلکل میں آپ کے بات کا اتر دیتا ہوں اس سے پہلے میں ان کی بات کا اتر دے دوں ان کے کیا ہے کہ جو ایکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ فیبریکیٹیڈ ہوتا تھے ہیں پائیرٹیڈ ہو جاتے ہیں اگر ان کا نیتا کوئی غلط بول جاتا یہ کہتے تھے کہ یہ تو غلط ہے پھر جی ہے اب بیڈی کللہ جی کے بھارت ماتا کی جائے کو رکوانے کے لیے اور سونیا گاندی جی کو جائے بلوانے کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو فیبریکیٹیڈ ہو گیا اب سی پی جو سی جی کا ٹویٹر انڈل فیبریکیٹیڈ ہو گیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ کانگریس خود ہی فیبریکیٹیڈ ہے ان کے سارے نیتا فیبریکیٹیڈ ہے ابھی کمال ناج جی ابھی کمال ناج جی کی استثیتی دیکھ لو سنیے سنیے آپ کے پاس ہوں کمال ناج جی نے سنین جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس بھی سنیے سنیے کہ تھوڑے دن دیکھئے تھوڑے دن انتظار کرئے ان کا علاج تو ہم کر دیں گے آپ سبر کریں مطلب کس کا علاج کر دیں گے ہندو سماج کا علاج کر دیں گے ان کی استثیتی یہ ہے دوسری بات ایک بھارت ماتا کی جائے کے معاملے میں یہ بولے اب راشترگان کے بھی اسے ہم بتاتا ہوں یہاں جائپور کے ایک منچ پر راہول گاندی جی کھڑے ہوئے ہیں اسو گیلو جی کھڑے ہوئے ہیں سچین پائلیٹ جی کھڑے ہوئے ہیں اور راشترگان چل رہا ہے اس کے اندر یہ حسی ٹٹولی کر رہے ہیں آپ یہ بات مان کے چلیے دیش کے اندر یہ کونگریس کو بھارت کی جنتہ ماپ نہیں کرے گی اس پرکار کی گنتی راج نیتی یہ کر رہی ہے سماجوں کو باٹ رہی ہے دیش کو باٹ رہی ہے ہندووں کو باٹ رہی ہے اب انہوں نے دیکھا کہ ہندو باٹ رہا اور راج کرو اس کے تحت انہوں نے اپنے یہ بتاتا ہوں میں آپ کو انہوں نے مانویندر سنگھ جی کو جالرہ پاتن سے اتارا اب مانویندر سنگھ جی کی اسٹیتی بیگراؤن دیکھ لیجے آپ جسوان سنگھ جی جو کہ پانچ بار راج سبھا سانسد رہے چار بار لوگ سبھا میں رہے ہمارے ویدیش منتی رہے رکشہ منتی رہے ویپکس کے نیتہ رہے جب ہماری سرکار نہیں رہی ان کے پوتر یہ جو دو بار سانسد رہے ایک بار ویدائک رہے اور ہو سکتا ہے اب کی بار یہ جتد ہمارے سرکار کے اندر منتری بنتے لیکن ان کو بھرگلائیا اور راج پوتوں کی راج نیتی کرنے کے لیے سوابیمان لیلی نام جھوٹا آڈمبر کیا انہوں نے اور راج پوتوں کو مورک بنایا ان کی پگڑی اچھالی کانگریش نے اس کا پرمان میں آپ کو دیتا ہوں اس کا پرمان یہ ہے کہ دو سو ویدان سوا سیٹے ہیں راجستان کے اندر اس میں سے کانگریشیوں نے راج پوت سماج جیسے سمبانی سماج کو ست تیرہ سیٹے دی اور بھاردی جنتہ پارٹی نے ستائیس سیٹے دی تیرہ انٹو دو چھبیس پلس ایک مطلب ان سے ڈبل سے بھی ایک تو یہ راج پوت سماج پردیش کا راج پوت سماج دے گا ہے کہ ان کو کس پرکار سے یہ خالص یہ پیور راجنیتی کرنے والا بیان ہے لیکن میں ستین جی سے بہت ہی سیدھے اور آسان میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا ستین جی آپ کو آواز مل رہے ہوگی میں یہ جانا چاہوں گا کہ جب آپ کو لگتا ہے سی پی جوشی صاحب بہت ہی برش نیتا ہے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو راشتری ادھکشن سمبوت ہے ان سے بھی بہت زیادہ انوہبہ سی پی جوشی صاحب کو ہے اور بہت برش نیتا ہے اگر وہ بیان دیتے ہیں اور آپ کی پارٹی کے راشتری ادھکشن یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان کانگریس پارٹی کے آدرشوں کے آدرشوں کے آفکی جی کہا ابھیپریت ہے اور ایسے نیتا کوئی ایسا بیان نہ دیں تو وچار نہیں ہو جاتا ہے ستین بھائی یہ بات سوچنے لائک ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر سی پی جوشی سریخہ بیکتی جن کا کہ اپنا ایک بہت بڑا دھڑا ہے اپنا ایک ان کا جنادھار ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں میری بھی سنیں آپ دیکھیں کانگریس کے راشتری ایٹھکشن نے اپنا بیان جاری کر دیا بہت گریس انتہ کے ساتھ کہ یہ کانگریس کے آدرشوں پر بیبتے اور کھید بیت کرے سی پی جوشی جی نے کھید پرگٹ کر دیا اس کے ساتھ یہ ایشو ختم ہو جانا چاہیے لیکن ابھی بھارتینزہ پارٹی آپ دیکھیں جب دھرم کی اس پہ بات نہیں چلی تو راج پود کو اوپر لے کے ارے ارے آپ بڑا تو سوچو جس پارٹی کے سنجدہ پر جسون سنگی رہے ہیں اس پریوار بھارتینزہ پارٹی سے ناراض ہے یہ راج پود سماج آپ کو محب نہیں کرے گا سن لینا یہ بھارتینزہ پارٹی بھارتینزہ پارٹی سے بھارتینزہ پارٹی سے بھارتینزہ پارٹی سے بھارتینزہ پارٹی سے کہوں گا کہ آپ وکاس اور دوسرے مطقوں کو اٹھا کر کتنا ہی کر لی دی ایک تہرام مندر لی دی آئے چاہ گنگا جل لے آئے چاہ کور جی مطا لے آئے دلستان کی جنگ ہم آپ نہیں کرے گی راج پود سنٹا آپ دیت کرے گی آپ چاہ سادھوں کو بات رہے آپ کو سرم آنی چاہیے کانگریس کو اس دیش کے سادھوں میں بٹوارہ کر رہے ہو اس کے بعد آپ سپائی دینے کے لیے آ دا ہو اس کانگریس کے نیتاؤں کو اس پرکار کا بیان دینے کے بعد چلنو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے اس پرکار کی گنڈی راج نیتی آپ لوگوں نے دیش کے اندر کر دیے چاہ کتنی جاتی وادے کرنے چاہ کتنی درم کرنے پردیش کی جنتہ جان چلنے چلیں ایک بات کو پوچھ رہا ہوں آپ سے آج براجستان کے اندر جتا امیدوار کی استیتی دیکھتے ہوئے بارتی جنتہ پارٹی نے ایک بھی مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا تھا جب تک نہیں دیا تھا تب تک آپ چلا رہے تھے ٹکٹ نہیں دیا نہیں دیا جب ہم کو لگا کہ ٹوک کے اندر مسلم سماج کا کینڈیڈیٹ جی سکتا ہے تو ہم نے ینوش کان جی کو وہاں پر ٹکٹ دے دیا اوکے اب آپ سنیئے اب آپ یہ مسلم سماج کی جو راج نیتی کر رہے ہو پورے پردیش کے اندر مسلموں کو جو بھرگلہ رہے ہو جو جس پرکار کی استیتی آپ مسلم سماج کے بھرادی جنتہ پارٹی کے بھرادی جنتہ پارٹی میں اس پرکار کی بات بھرگلہ رہے ہو ابھی راجبطوں کی بات کر رہے ہو کبھی مسلمان کی بات کر رہے ہو کبھی ایسی کی بات کر رہے ہو چلیے چھوڑی آپ ستینلی ٹھیک ہے یہ بات یہ بات ٹھیک ہے آپ نے بہت صحیح آپ نے ستین جی بہت صحیح کیا کہ پنکیش پوروال جی کو آپ پنکیش پوروال صاحب کو آپ نے واپس ٹریک پر لانے کا کانکہ وہ وشہ سے تھوڑا بھٹک رہے تھے مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ پنکیش صاحب تھوڑا سا ٹریک سے آؤٹ جا رہے ہیں آپ کا بھی بہت دنیواز ستین جی کہ آپ نے انہیں واپس ٹریک پر لائے لیکن آپ بھی اس بات کا یہ جواب بھیجئے کہ جو بیان دیا گیا اس طرح کہ بیان اس سے پہلے good ہندو bad ہندو اس کے بعد بھارت ماتا کی جائے روکنا اس کے بعد یہ دھرم کو لے کر کے کےول پنڈیت جانتے ہیں اور یہ فلا جاتی سے آتے ہیں یہ فلا دھرم یہ چیزیں کیا پردرشت کرنا چاہ رہی ہیں یہ کانگریس کے اتنے بھرش نیتا اگر ایسی باتیں کریں گے اس چناوی سمج میں کیا آپ کو نہیں لگتا ستین بھائی کہ یہ باتیں بہتی نیگیٹیو ایمپیکٹ لوگوں پر لگ کر جائیں گی بہلے ہی آپ کے راستی ادھک شتر کے اس بات کو لے کر بہت اچھی بات ہے بہت سرانی بات ہے لیکن نیتاوں کو بھی تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے نہیں نیتا نے اپنی بات انہوں نے خود دے رکھ دی کانگریس میں اور ہمارے آدھان سرمازی نے میں کہا ہے سب ہی نے کہا ہے کہ کانگریس کے انٹویجنل نیتا تباہل یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنا خود کا ہی وہ انہیں ڈال دیا ہے کہ بھئی جو میرا ویڈیو ہے وہ گلت دکھایا گیا ہے اس کے واوجود کانگریس کے راستیت ہے اور سب ہی نے یہ مانا ہے کہ بھئی یہ ان کو یہ کانگریس کے آدھرسوں کے خلاف ہے اور کھیت مانتا ہے جب کوئی آدمی نے جب کھیت ویقت کر دیا کہ بھئی کوئی سمما ہونا اگر میری ایسا ویچار نہیں تھا یہ ختم ہو نہیں رہا پہلے آپ کے بہت ہی برش نہیں تھا بہت ہی میں کہوں گا کہ بہت ہی پڑھے لکھئے اور بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ ورڈ میں ان کے لئے اس کے بعد ایک اور آپ کے بہت ہی برش نہیں تھا پارٹی کے ذمہداری سنبھال چکے پردیش کے ذمہداری سنبھال چکے ایک نہیں تھا بھارت ماں تھا کہ جائے بولتے کارے کرتا کو بیچ میں روکتے ہیں اور کان میں وہ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن اس کے بعد پھر سونیا گاندھی اور نیجی طور پر جو آپ کے پارٹی کے نیتا ان کے نیجی جو ہے نارے لگنے لگتے ہیں اس کے بعد آپ سی پی جوشی صاحب کا یہ بیان سامنے آتا ہے تو یہ آپ کہہ رہے ہیں رک جانا چاہیے یہ کیوں نہیں رک رہا میں بھی یہ سوال درسل یہ ہی ہے ستین جی میرا کہ آخر یہ کیوں نہیں رک رہا ہے بار بار سلسلے بار طریقے سے اس طرح کی ڈیوائیڈڈ اور یہ ایک طرح کی باتیں جو سامنے آ رہے ہیں میں دیتا ہوں اس بات کا جواب سنیے سر رہا ہے اب یہ میں ان ستین جی سے بات جو آنند سرما جی کی بات کر رہا ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ سہجاد کنے والا نے یہی آنند سرما جی کے خلاف پولیس میں افائیر درج کر رہی تھی اور کہا تھا کہ انہوں کا چودری نے رامائن کے خلاف رام کے استیتو کے خلاف یہ کیا باتیں کہی تھی کہ ان کو یاد ہے اسی بات کو دوران کر رہے ہیں ان کے رندیپ سلجے والا جی نے ایک بات کہی تھی رندیپ سلجے والا جی کا نام جانتے ہو نا ستین جی پوری کانگریز جانتی ہے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جنے ادھاری برہمن کا اوتار میں پرکٹ ہوئے ہمارے راہول گاندی جی راشتری عدیف آپ یہ بتائیے بھی تھوڑے دن پہلے راہول گاندی جی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس اسٹیٹمنٹ کے لیے ان کے پرکر پرکٹہ دلی کے نیتا اجے ماکن جی آئے تھے اور اجے ماکن جی نے کہا تھا یہ تو ان کی نیجی رائے ہوگی مطلب ان کے راشتری عدیف کی رائے بھی کوئی نیجی ہو جاتی ہے سپی جوسی جی کی رائے بھی کوئی نیجی ہو جاتی ہے یہ اجے ماکن جی وہ ہی ہے جن پہ دلی مہیلا کی کانگریز ان کی رچنا سسدیوان نے یون سوسن کا حراب لگایا تھا وہ اجے ماکن جی کہتے ہیں کہ راہول گاندی جی کی رائے بھی نیجی ہے ان کی کانگریز میں اتنی پھوٹ پھوٹوول ہو چکی ہیں ایسی استیتیاں ہو چکی ہیں کہ یہ اوپر سے نیچے تک جگڑ رہے ہیں کون کیا بول رہا ان کو سمجھ پڑ نہیں رہی ہے یہ جاتیوں کو دیش کو آپس میں بٹوارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے ہیں اس پرکار کی ان کی استیتیاں ہو گئی ہے آسی جی نہیں بلکل اس وشاہ پر بات آگے چکی جس طرح سے ابھی ستین جی بول رہے تھے کہ آگے اس وشاہ کو ختم کر دینا چاہیے مجھے بھی لگتا ہے کہ اگر پارٹی نے پورے معاملے کو یہ سٹینڈ لے کر کے کہ یہ معاملہ غلط ہے یا اگر خوش سی پی جوشی صاحب اس بارے پر صفائی دیتے ہیں تو یہ وشاہ ختم ہو جانا چاہیے اور اس طرح کی باتیں آگے نہ آئیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فائنل کمنٹس ملنے چاہوں گا ہمارے ساتھ دو خاص ممان ہے پر گشھ پوروال صاحب چونکہ آخری دو منٹ ہے ہمارے پاس مچا ہوں گا کہ ایک منٹ آپ اپنا فائنل کمنٹس کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ ابھی جس طرح سے باتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور کانگریس کے نیتاؤں کی طرف سے بیان بھی آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے بی جے پی میں بھی بہت سارے بیان بھیر ہیں حالانکہ انہیں اس بار چناؤ میں پارٹی نے اتارا نہیں اس بار انہیں جس طرح سے پارٹی توشک دیا گیا چاہے اپادیاکش بنا دیا گیا اور پردیش کا یا اور بھی بہت سارے بیان بھیر ہیں باتیں ٹھیک ہیں اچھی بات ہے آپ نے بہت اچھا کنٹرول کیا اپنے بیان بھیروں کو ابھی پیچھے رکھا ہے چناؤں میں اتارا نہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی میں بھی ایسا دھرندر نہ ہو کانگریس پارٹی ایکشن لیتی ہے جبکہ بی جے پی پر لیکن صاحب ایسا ایسا کاروائی کی جانتی ہے فیروش خان گاندھی جی کا پوتا راہل گاندھی کون سی جاتی کا ہے وہ اس کی جاتی جنہ ادھاری برامن ہے جو رندیب سلجے والا جی بتاتے ہیں اس بات کا اتر دے مجھے ستین جی ستین صاحب آپ کو آواز مل پاری ہے ان کو نہیں ملے گی جنہ ادھاری برامن کی آواز میں کہہ رہا ہوں آپ کو ستین جی سے سمبر میرا شاید ٹوڑ گیا ہے پرنکر صاحب بہت شکریہ چونکہ سمائے کی گمی ہے ستین راگو جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو یہ پردیش میں اب جاتی کو لے کر باتیں ہونے لگی ہیں دھرم کو لے کر باتیں ہونے لگی ہیں راجنیتی ہے چناؤ ہے ستہ چاہیے تو ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں کئی بار لیکن یہ بہت بڑا کھید ہمارے پردیش اور دیش کی راجنیتی میں ہے کہ چناؤی سمائے میں اس طرح کی باتیں اٹھ چلتی ہیں اور ایسے میں ایک بیاس ہونا چاہیے کہ وکاس یا پردیش کے کلیان کی باتیں کریں تو بہتر ہوگا اور اسی طرف اگر آگرسر رہیں تو بہتر ہوگا بہت شکریہ آپ دونوں خاص میں مانوں کا پنکیٹ جی ستین جی سرچامی مہارے ساتھ جڑنے کے لئے حالہ بول میں فیلال اتنا ہی نمسکار